اسلام علیکم ویورس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی ایزی ریسی بھی شیئر کر رہے ہیں آج میں بگرے وے چامل بناوں گی بہت سیمپل ہیں بس مٹر کا سیزن ہے تو میں اس کے اندر مٹر ایٹ کروں گی میں نے جو ہے آئل لے لیا ہے آئل کے اندر ہم ڈالیں گے دس سے بارہ کالی میرچ ون ٹیبل سپون زیدہ ٹو اسٹک ہم نے داچھینی کی لے لی ہیں یہ ہم آئل میں ڈال دیں گے آئل ہلکا سا گرم ہوا ہے ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے بلکل لائٹ سا جب یہ بھون جائے گا تو ہم اس کے اندر جائے گا ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اس کے اندر جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کو بھونیں گے یہ بہت ہی مزے کے میں چامل بنا رہی ہوں ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا جو لوگ نیو ہیں میرے چینل پہ وہ لوگ جلدی سے سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا اپنے بچوں کو بڑوں کو یہ بنا کے ضرور کھلائیے گا اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت جلدی بن جاتے ہیں یہ ٹھیک ہے چلیں اب ہم نے اس میں جو ہے نا میں نے ایک کلو چامل لیے ہیں اور ہاف کےجی میں نے مٹر لے لیے ہیں مٹر جو ہے میں نے سیف کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے مٹر کا سیزن جو ہے وہ جا رہا ہے اس لیے مٹر زیادہ سی کانٹیٹی ملے کے سیف کر لیں اور تاکہ ہم چامل بنائے یا کوئی بھی ڈش بنائے تو ہم مٹر یوز کر سکتے ہیں ایزیلی ٹھیک ہے میں چینل پر آپ سرچ کر لیجئے گا مٹر سیف کرنے کا طریقہ چلیں اب اس کے اندر مٹر چلے گئے ہیں مٹر کو ہم تھوڑا سا اس میں بھونیں گے جب یہ تھوڑا سا بھون جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر آدھا گلاس پانی ایٹ کریں گے ہم ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد آدھا گلاس پانی ایٹ کر دوں گی اس کے اندر تاکہ یہ گل جائیں دیکھیں ٹھیک ہے اب میں اس کو کور کر دوں گی اس میں بھائل آ چکا ہے تو پھر میں فلیم سلو کر دوں گی اور اس کو میں پکنے دوں گی دیکھیں اب ہمارے مٹر گل گئے ہیں یہ پوری طریقہ سے نہیں گلے ہیں یعنی آدھے سے تھوڑا زیادہ گل گئے ہیں جیسے ہم چامل کے کنی رکھتے ہیں اسی طرح ہم اس کو بھی دیکھیں گے باقی یہ چامل کے اندر ہی پکیں گے ایک چامل ہے تو اس کے اندر میں نے ساڑھے تین گلاس پانی ڈالا ہے گلاس کے حساب سے میں نے ڈالا ہے ٹھیک ہے نمک ہمیں اس کے اندر بہت لائٹ سا نمک رکھیں گے ہم اس کے اندر یہ پانی چلا گیا اس میں اگر آپ اس میں چار گلاس پانی رکھیں گے تو چامل گیلے ہو سکتے ہیں تو ہمیں چامل زیادہ کھلے کھلے رکھنے ہیں اس وجہ سے پانی بہت اہم ہے ٹھیک ہے پانی کی کونٹیٹی بہت اہم ہے اب ہم اس پہ نمک ہم نے ڈال دیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم کریں گے اس کو بوائل آنے کا انتظار کریں گے اس میں بوائل آ جائے گا جب تک میں چامل میں نے نکال لیا ہے پانی میں سے پانی اس کا نکال دیا ہے اب میں نے چامل اس میں اٹ کر دیا ہے بہت سمپل ہے دیکھیں آپ بہت سمپل ہیں یہ جو بچے میرچ مسالے نہیں کھاتے ہیں ان کے لئے بھی بہت بیسٹ ہیں یہ چامل پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے تھوڑا سا پانی الکا سا نظر آ رہا ہے اب ہم ایک مزی کا کام یہ کریں گے کہ ہم زردے کا رنگ لیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر دیکھیں پانی ختم ہو گیا ہے اب ہم اس کو چامل کو دم پہ رکھنے کے لیے اس کو دم دینے سے پہلے ہم اس کے اوپر زردے کا رنگ ڈال دیں گے ٹھیک ہے ایسی ہی ڈالیں گے زردے کا رنگ نا زردے کا رنگ ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو کور کریں گے دیکھئے ٹھیک ہے کور کر دیا دس منٹ بعد اب ہم اس کو دیکھیں کتنی اچھی لوگ آئیے اس میں زبردست لوگ آئیے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت زبردست ہے لوگ آپ کھائیں گے آپ یقین کریں کہ آپ کے وہاں کوئی مہمان آئے آپ اگر کچھ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ اگر چامل بنا رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے چامل بنا رہے ہیں آپ کے مہمان بھی بہت پسند کریں گے مہمان بھی خوش ہو کے جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت زبردست چامل ہے سمپل بگرے بھی چاہوں گے اور اس میں کوئی سمان نہیں ہے زیادہ سمان بھی اس میں نہیں جائے گا چار پانچ چیزیں ٹھیک ہے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہم یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں چامل کی فائنل لک ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ